اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے اہم خبروں پر ایک نظر چناؤی سرگرمیوں کے مد نظر بھاجپا اور کانگریس کی جانب سے پریس کانفرنس کیا گیا جس میں کانگریس کے جنرل سیکریٹری رندیب سنگھ سرجوالہ نے بیلگام کانگریس بھون میں بھاجپا نے صرف عوام کو خالی برتن دیے کہتے ہوئے موڈی سرکار کی ناکامی گنائی یہاں تک ایکشن کمیشن کو اپنے جیب میں رکھنے کا الزام بھی لگایا وزیراعظم کو ڈرا ہوا آدمی کہتے ہوئے ملک تصویر کو داگدار بنانی کی بات کہی دس سال حکومت کرنے کے بعد بھی مسلمان سی کسائی کے نام پر ہی سیاست کرنی پڑ رہی ہے مسلمانوں کو توہین آموز الفاظ استعمال کریں گے یو پی میں چرچ پر حملے کر جلائیں گے پنجاب میں جائیں گے تو سیکھوں کو خالستانی کہیں گے اگر دم ہے تو ترقی بے روزگاری مہنگائی اور عوامی مددوں پر سیاست کرے ایسا بھی رندیب سنگھ سرجے والا نے کہا اس وقت یا میلے آسیف سیٹ پی ڈبلو ڈی منسٹر ستی جارکی وڑی یا میلے آشوک پٹن یا میلے وائد گنے شکیری لکشمن سعودی اور دگر کانگریس ذمہ داران موجود رہے آدھرڑی ساکی مودی جی ڈر گئے اور ایک ڈرہ ہوا آدمی جو اونٹھ پٹانگ بات کر رہا ہے وہ دیش کے پردان منتری کر رہے ہیں سچا ہی یہ ہے کہ دیش کے پردان منتری نے اپنے بد کی گریمہ کو گرا رہا ہے سچا ہی یہ ہے کہ دس سال کے بعد بھی دیش کے پردان منتری کو مسلمان، عیسائی، سکھ اور بودھ کو گالی دینے کے سوائے کچھ نہیں بچا پنجاب میں جائیں گے برسک کو کانستانی بولیں یوپی میں چرچز کو جلایا جائے گا یہاں آئیں گے تو مسلمان کو گالی دیں گے یا کچھ اور بھی تو بتاؤ آج بھاچپا کی جانب سے بھی پریس کونفرنس کا اتمام لکشمی کامپلیکس میں کیا گیا تھا جس میں فلمی اداکرام مالوکہ نے بلغام کو موڈی کے آمد پر بات کہی اور بھاچپا نے کوروناکال اور ملک کی منشت کو نئی دیشا دینے کی بات کہی انڈیا گھٹ بندن کے پاس کوئی پی ام کا چہرہ نہیں ہے لیکن بھاچپا کے پاس موڈی ہے لہٰذا اس بار پھر سے بھاچپا امیدوار جگدی شکٹر کو جتا آنے کی بات کہی ملک کی standards موسیقی جہاں ایک طرف سیاسی سرگرمیاں جاری ہے وہیں ایک اہم مقدمے پر سنوائی بھی چل رہی تھی جس میں ایک بار پھر بلغام شہر کا نام سرکیوں میں آیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ فرقہ پرستنزیوں نے بلغام کو دہشتگردی کا اڈا بنایا تھا ڈاکٹر پانسرے جو کامگارہ قائد تھے پر غلط رسم و ریوانس کے خلاف وہ بولتے تھے لکھتے تھے لہٰذا انہیں ہندو ویرودی کہتے ہوئے انہیں گولیوں سے بھون دیا گیا تھا دوہزر پندرہ میں ان کا قتل کیا گیا تھا عدالت میں سنوائی کے درمیان بلغام کا نام آیا جس میں کہا گیا کہ ڈاکٹر ویریندر تراؤڈے نے بلغام علاقے میں میٹنگ طلب فرمائی تھی جس میں گولی لنکیش دابولکر قلبورگی کے قتل کو انجام دینے پر مشورہ کیا گیا تھا بلغام میٹنگ میں سات افراد شریک تھے جس میں ساغر لاکھے بھی موجود تھا واضح رہے گولی لنکیش قتل میں لاکھے نے اہم کردار نباتا کہانی بہت طویل ہے اس خبر کا ذکر کرنا اس لئے ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ فرقہ پرست دہشتگردوں کے لئے بلغام کتنا اہم ہے علمی دانی شوروں کے قتل کرنے کے لئے بلغام مرکز کی حصیت رکھتا ہے یہاں کے عوام کو بھی چاہیے کہ وہ چوکن نہ رہے کیونکہ جتنے بھی اہم علمی دانی شوروں کا قتل کیا گیا ان قاتلوں کا بلغام سے رابطہ رہا ہے اور یہاں سلیپر سیل بھی ہے جس پر نظر رکھنا یہاں کی انتظامیاں کی ذمہ داری ہے سڑک حادثوں کا سلسلہ تھمتہ نظر نہیں آرہا روزانہ سڑک حادثے میں مرنے کی وارداتیں دیکھی جاریے لونڈا سے بلغام کی طرف آنے والی مہندرہ یس یو بی کا ٹائر فٹنے سے مہندرہ گاڑی نے موٹر سائیکل کو ٹھوکر ماری جس میں موٹر سائیکل پر سوار دو افرادوں کی جگہ پر ہی موت ہو گئی یہ حادثہ خانہ پور غنیویل کے درمیان آئی ٹی آئے کالیج کے پاس پیش آیا دو پر تین وجہ حادثہ ہوا اس حادثے میں دگر چار افراد بھی زخمی ہوئے یک اور حادثے میں خانہ پور پولیس تھانے میں خدمات انجام دینے والے پولیس پردیب مٹگار کی سڑک حادثے میں موت ہو گئی خانہ پور کے جین کوپ راستے پر حادثے کا شکار ہوئے مٹگار کو رات میں کسی نے دیکھا اور پولیس کو اطلاع دی خانہ پور کے چکھٹیوڑی گاؤں کی جاترہ کے لیے بندوست کے لیے گئے تھے ایسا کہا جا رہا ہے واپسے میں حادثے کا شکار ہوئے پولیس تب تیش جاری ہے ووٹنگ فیصد بڑھانے کے لیے پکنک جانے وانوں پر پابندی لگائی جا سکتی ہے حاصل اطلاع کے مطابق ساتھ مئی کو بیلگام چکوڑے اور دیگر جگہوں پر اوٹنگ ہونے والی ہے پر کچھ لوگ اس دن چھٹی ہونے کی وجہ سے میکسی کیپ ٹیمپو ٹرائولر کے ذریعے پکنک جانے کا پلان بناتے ہیں پر اس بار جلد میٹنگ بلا کر میکسی کیپ ٹرائولر والوں پر کاروائی کرنے کے بعد سامنے آ رہی ہے بیلگام میں اب تک میٹنگ تو نہیں ہوئے پر اس طرح کا حکم دیا چاہ سکتا ہے سبتائے جا رہا ہے بینگلور میں میکسی کیپ مالکوں کی میٹنگ بلا کر ہدایت دینے کی بات کہی جا چکی ہے بیلگام میں بھی جلد میٹنگ بلائی جا سکتی ہے ایسا کہا جا رہا ہے وزیراعظم موڈی بیلگام میں ایک پرائیویٹ ہوتل میں قیام کرنے والے ہیں اور صبح دس بجے ہی مالینی سٹی میں عوامی خطاب فرمائیں گے ویسے بارہ بجے جلاس ہونے والا تھا لیکن کچھ تب دیلی کر کے دس بجے ہی مالینی سٹی میں عوامی جلاس کا اتمام کیا جا رہا ہے رات کسی ہوتل میں قیام کریں گے لہٰذا اس پر تنس کرتے ہوئے آج کانگریز کے رندیف سرجوالہ نے کہا کہ ہم نے بھی سنا ہے کہ کسی بھاچپا کے منتری نے بچوں کے انڈے کھا کر ہوتل بنایا ہے جس میں موڈی رکھنے والے ہیں واضح رہے کہ بھاچپا کی امیدوار ششک اللہ جوڑنے پر ہی سکولی بچوں کے انڈوں کی گفلے کا الزام لگایا گیا تھا خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہی اتحادیو شکریہ اللہ حافظ بچوں کے انڈے کھا کر کہتے ہیں کوئی ہوتل بنایا گیا تھا اس میں رکھیں بچوں کے انڈے کھا کر کہتے ہیں کوئی ہوتل بنایا مجھے نہیں مالیا سنا نہیں بچوں کے انڈے کھا لیا ایک ہوتل بنایا اب آپ بتائیے آپ کو زیادہ پتا ہے پترکار ساتھوں سے دیکھتے ہیں سر 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 آپ ایسی لگے وہ رکھیں گے تو اور کرناٹک کے حقوق کو آپ کا حنند کریں گے اگر حقوق کی کوئی ہوتلہ کریں انسان کی ہوتلہ کریں تو 302 لگ جاتی اگر پورے پرانک کے حقوق کی کوئی ہوتلہ کریں اسے کیا لگنا چاہیے